موسیقی بلاول بھٹو زرداری کی نیپ میں پیشی پر جیالوں کا اسلام آباد میں سیاستی قوت کا مظاہرہ نیپ ہیڈپورٹر جانے پر جگہ جگہ پولس سے جھڑ پیں کہیں لاٹھی چارج تو کہیں پانی کی دوپ چل گئی پھر بھی بات نہ بنی تو پولس کو شیلنگ کرنا پڑ گئی خاتین سمیت چالی سے زیادہ کارکن گرفتار شام کو بغیر مقدمہ درج کیے سب کو رہا کر دیا گیا موسیقی 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 وہاں پہ ہے منالبہ ان پہ ہے کہ وہ اپنے آفیس کو غلط استعمال کر رہے ہیں پولٹسائز کر رہے ہیں پولٹسائز کر رہے ہیں پولٹسائز کر رہے ہیں لوگ کسی کے اشارے پہ ہیں کسی کے اس پہ ہیں کیونکہ یہ جو ڈیمانڈ ہے جو ان کا اصل دل سے جو بات نکلی ہے کہ جی فوج واپس چل جائے دیکھیں اس وقت بہت بڑا وہاں پہ جو اس وقت ضرورت ہے وہاں کے لوگوں کو وہ ہے ریابیلیٹیشن یہ لوگ شاید نہیں چاہتے کہ وہاں امن ہو وہاں پہ ترقی ہو اور لوگوں کی زندگی دوبارہ بحال ہو وزیرستان میں فوجی چوکی پر حملہ افسوسناک ہے قبائلی ازلہ سے فوج کی واپسی کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی وزیر اطلاع خیبر فختوقہ شوکت عصف زی نے واضح کر دیا کہہ ارکان اسمبلی مسلح ہو کر دھرنے میں گئے یہ لوگ کسی اور کے اشاروں پر چل رہے ہیں ملاوال بھٹو پر بھی کڑی تنقیب کہا انہیں قانون کا پتہ ہی نہیں علی وزیر کے اکسانے پر جانی نقصان ہوا پروڈکشن آرڈر کیسے جاری ہو سکتے ہیں وفاقی وزیر شہریار آفریدی نے پی ٹی ایم کو مذاکرات کی پیش کش کر دی کہا آئین کے مطابق سیاست کریں گے تو گلے سے لگائیں گے قبائلی نے ہمیشہ پاکستانی مفادات کا ساتھ دیا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی اقتصادی کاؤنسل کا اجلاس سائندہ مالی سال کے لیے اٹھارہ سو سینٹیس ارب روپے کے ترقیاتی پرگرام کی منصوری وزیراعظم کا کہنا ہے حکومت کی تمام تر کوششیں ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہیں وفاق اور صوبوں کو مل کر موجودہ مالی بہران سے نکلنا ہوگا پاکستان سٹرک ایکسینج کے سی ایو ریچڈ مورین کے جاتے ہی مارکٹ میں زبردست تیزی ہنڈرٹ انڈیکس میں ایک ہزار دس پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرٹ انڈیکس پیتیس ازار نو سو انسٹھ پوائنٹس پر بند انٹر بینک ڈالر انسٹھ پیسے سستا ہو کر اکسون چارس روپے تریس پیسے پر پہنچ گیا سونا بھی دو سو روپے کم ہو کر انہتر ازار آٹھ سو روپے فی طولہ ہو گیا کراچی والوں کے لیے بری خبر کے ایلیکٹرک نے بجلی تین روپے سہ تیز پیسے فی یونٹ تک مہنگی کر دی مہانہ تین سو سے کم یونٹ اسعمال کرنے والے گھریلو سارفین زد بھی نہیں آئیں گے میٹر رنٹ اور بینک چارجز کی وصولی آئندہ ماہ سے خاتم کر دی جائے کراچی سرکولر ریلوے کے لیے ٹریک تجاوزات سے صاف کرنے کا آپریشن جاری گجر نالے سے نازم آباد سٹیشن کے اطراف اسی رہائشی یونٹس مسمار ریلوے اوکام کے مطابق زلہ وسطی میں آپریشن تین سے چار دن میں مکمل کر لیا جائے گا وزیر اعظم عمران خان سے متحدہ قومی مومنٹ کے وفد کی ملاقات کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال ایمکی ایم وفد کا کراچی اور ہیدر آباد کے اوز سرکاری نوکریوں سے محروم رکھنے کی تحقیقات کا مطالبہ این ایف سی کی منصفانہ تقسیم کے لیے صوبائی مالیاتی کمیشن پر عمل کروانے پر بھی زور مراد علی شاہ صاحب ٹائیاں شائیاں لگا کر آتے ہیں اور جب اپنے بجٹ پیش کرتے ہیں ان کے دپارٹمنٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں فائننس دپارٹمنٹ کو تو ساڑھے تیرہ عرب روپے کی بے زابتیاں ہیں تھاریویں ترمیم کو واپس ریویو کر لیا جائے یہ چیف منسٹر سے پوچھا جائے یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے سارے دن پیم پیم کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں مل رہے ہیں بائنس اشاریہ نینیانوے عرب روپے کی بے زابتیاں ہیں وفاق سے فرنس کی فراہمی کرونا رونے والی سندھ حکومت نے صوبے کو دو سو بانوے عرب کا چونہ لگایا پی ٹی آئی کے رہنما خورم شہر زمان کی سائن سدکار پر تنقید چیف جسٹس سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ریپورٹ پر از خود نوٹس کی درخواست ایمکی ایم کے خاتون کانسلر مبینہ منشیات فروش نکلی خاتون کانسلر سمیت پندرہ منشیات فروش گرفتار پولس کے مطابق ملزمان کالجز اور یونیورسٹی کے طلبہ کو آئیس اور ہیروین فروخت کرتے تھے خاتون کانسلر خود بھی آئیس نشے کی آدھی مگر سپلائے سے انکار شکار پور میں ایچ آئی وی وائرس سے متاثرہ خاتون کو قتل کر کے لاش درخت سے لٹکا دی گئی مہن کے والوں کا دامات پر قتل کا الزام خاتون چار بچوں کی ماں تھی پولس نے مقدمہ درج کر کے ملزم بہادر رند کو گرفتار کر لیا محبت میں ناکامی یا معاملہ کچھ اور منڈی بھاؤت دین میں نوجوان نے نوی جماعت کی طالبہ کو گولی مار کر خودکشی کر لی پولس نے لاشے تحویل میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا پیسلاباد میں پولس کی زیر حراست ملزم مبینہ تشدد سے دم توڑ گیا سٹی پولس اپسر نے ایسے چو سمیت تین اہلکاروں کو موتل کر دیا واقعی کے جریشل انکوائری کا فیصلہ ملزم عمران کو لین دین کے تنازے پر گرفتار کیا گیا تھا کراچی میں سٹریٹ کرائم کا جن بے قابو بہدر آباد میں منی ایکسچینج سے دس لاکھ روپے لے کر گھر پہنچنے والے شہری کو لوٹ لیا گیا پی سی ایچ ایس میں گھر کے باہر کھڑی گاڑی سے چور بیٹری نکال کر نو دو گیارہ ملتان کے علاقے پرانا شجباد روڈ پر بیکلی میں ڈاکوں کا دھاوہ ایک لاکھ روپے لوٹ کر فرار وارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی پولس کا ڈاکوں کو جلد گرفتار کرنے کا دھاوہ موسیقی